موسکر آپ دیکھ رہے ہیں دا چینج میکرز آپ کے ساتھ میں ہوں پرانچ لے سنگھ برچ کی ایک ایسی محلہ جو اس مٹی کی نہ ہو کر بھی ہمارے دیش کی سنسکرطی میں اس قدر رچ بس گئی ہے کہ ان کو دیکھ کر کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کا تعلق بھارت سے دور دور تک نہیں ہے آپ کو لے کر جائیں گے کرناٹ کا جہاں ایک پھل کی دکان کافی مشہور ہے کیونکہ اس کے پیچھے کا کارن بہت سندر ہے ساتھ ہی بات ہوگی اس ویقتی کی جس نے وہ کر دیا جو آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کی پہلی سٹوری برچ سے ایسے تو وہاں پر کئی بڑی گوش آلائیں ہیں لیکن جب آپ سربی گوش سیوہ نیکیتن کا نام پوچھیں گے تو وہاں کا بچہ بھی آپ کو اس گلی تک لے کر جائے گا جہاں ان کی انگریز دیدی رہتی ہیں جن کے گوش آلائے کی چرچہ دور دور تک ہے وہ ہمارے دیش آئی تھی گیان کی تلاش میں پر آج ان کی کیے نیک کام کا بکھان پوری دنیا کر رہی ہے پوری کہانی کہاں سے شروع ہوئی جانے کے لیے دیکھیں ہماری یہ خاص رپورٹ بھگوان شری کرشنی کی نگری مطورہ میں گووردھن پروت کی پرکرمہ کے بہری گرامین علاقے میں قریب بارہ سو سے ادھے گوونشیوں کی ایک گوش آلائے ہیں ویسے تو برج کے اس علاقے میں کئی بڑی گوش آلائے ہیں لیکن سربی گوش سیوہ نکیتن نام کی اس گوش آلائے میں وہی گائے رہتی ہیں جو یا تو وکلانگ ہیں یا بیمار ہیں یا پھر کنی کارنوں سے ان کا کوئی سہارا نہیں ہے اور ان گائیوں کی سیوہ کرتی ہیں فریڈریک بروننگ جو قریب چالیس سال پہلے یہاں آئیں تھیں اور بھارت کے علاوہ شریلنکا, تھائیلنٹ, انڈونیشیا اور کئی انہیں جگہوں پر بھی گئیں لیکن مطرہ اور برندہون سے وہ اتنی پرہ بھاوت ہوئیں کہ پھر یہاں سے جانے کا مر نہیں کیا اور بھارت کے علاوہ سندر تاں سے پیار ہو گیا دوسرا ہے یہ دکھی ہے آج کال ان کا ستھی اتنا قراب ہے ایک سن ہوتا تھا چھوڑ دیتا روتمن روتن پھرا ہے اور چھوڑا بچے بھی چھوڑ دیتا ہے کھوڑا سکار کرتا کھوڑا فارد دیتا ہے کھوڑی گئے چھوڑ کے رسم بے جاتا کھوڑا کھاتے ان کو مرنے سے پہلے اور ان کا ستھی اتنا دکھی ہے ایک اور کھاراں وہ کھاراں تو نہیں ہے لیکن وہ اسی من آراتا کہہ رہے ہیں پھر ہم کھرشنا آراتا کھرشنا بکت تو میں آپ کو سمجھ رہے چاہے چوتا ہوں لیکن بھگوان کھرشنا ہمارا جس کو ہم پراتما کرتا جس کو ہم پورا پڑ کرتا وہ گئے ان کا سیوہ کرتے کہ سوائم بھگوان گئے ان کا سیوہ کرتے تھے تو جس کو ہم پورا کرتے سیوہ کرتے تھے ہم تو ہمیں بھی کھنا چاہیے ہیں اپنے کرنچاریوں کے بیچ انگریز دیدی نام سے بلائی جانے والی فریڈرک اس گوشالہ کا سنچالن کرتی ہیں فریڈرک بروننگ پچھلے چالیس سال سے یہاں رہ رہی ہیں اور گائیوں کی سیوہ کر رہی ہیں قریب ساڑھی تین ہزار ورگ گج میں پھیلی بروننگ کی اس گوشالہ میں کئی گائی رہتی ہیں ان میں سے کچھ گائی بیمار ہیں یا پھر اپاہج کچھ گائی اندھی بھی ہیں سودیوی داسی ایسی ہی گائیوں کی بینہ کسی سوارت کی سیوہ کرتی ہیں اور خود بھی گائیوں کی بیچ اس آشرم میں رہتی ہیں آج بھی گائیوں کی سیوہ میں لگی سودیوی داسی ہر دن ایمبولنس سے پندرہ سے بیس گائیوں کو لے کر جاتی ہیں ان گائیوں کی سیوہ کے لیے ہی اس ودیشی مہلہ نے خود کو سمرپت کر دیا ان گائیوں کی سیوہ میں سہیتہ کے لیے آس پاس کے قریب سو لوگ بروننگ کے ساتھ رہتے ہیں تمام دوائیاں گھر پر ہی رکھی ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ڈاکٹر بھی آ کر گائیوں کا علاج کرتے ہیں گوشالہ کی رکھ رکھاو اور گائیوں کی علاج پر سالانہ بیس لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچاتا ہے ان سب کے لیے بروننگ کوئی سرکاری سہیتہ رہی لیتی حالانکہ بھارت میں کئی سوئیم سیوی سنسطھائیں ایسی ہیں جو سمیں سمیں پر اندان دیتی ہیں اور اسی سے گوشالہ کا خرچ چلتا ہے پہلے ہم اپنے پائزہ کچھ کرنا پڑھتا تھا اپنے پائزہ جو ماتا پیٹہ سے ملا اب دونیشن آرہی اتنی ہیں اب تو چل رہی ہیں پہلے نہیں کسی کو مالا نہیں دیتا کون دونیشن دیتا اب آجان کسی کو بتا نہیں دیتا کس طرح کی گائی ہیں ہاں پر جہاد لائی جاتی ہیں کسی گائی ہیں ہاں ہم دوست پیس گائی ہیں آج کال دو پیس سے کم نہیں آتا روز نیتی نیوم سے آتا گائیوں کی دردشہ نہ ہو اور لوگ ان کی دیکھ بھال کے لئے خود آ گیا ہیں اس کے لئے وہ ایک سجھاؤ بھی دیتی ہیں یدی گائیوں کو پالنے کے لئے جگہ مل جائے اور ان کی گوبر کو بھی خریدنے کے کچھ ویوستہ ہو تو لوگ اپنی گائیوں کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ انہیں یہ پتا رہے گا کہ گائیوں کا صرف دودھ ہی نہیں ان کا گوبر بھی بک سکتا ہے اور اس سے کم سے کم ان کے چارے پانے کے ویوستہ تو ہو ہی سکتی ہے فریڈریک برورنگ کو اس کام کے لئے پدنشری پرسکار سے بھی سممانت کیا گیا ہے ہمارے وطن سے تو کسی کو بھی پیار ہو جائے پر حیرانی تو اس بات کی ہے کہ انہوں نے اس پیار کے ناتے اپنے پورے پریوار کا تیاک کر دیا حالانکہ ان کے پریوار نے اب تک نہیں چھوڑا ہے انہیں خیر آگے بڑھتے ہیں انگریزی بھاشا کی جانکاری نہیں ہونے کو کئی لوگ اپنے اندر کی بڑی کمی مان لیتے ہیں جبکہ آپ اس کو ایسے بھی سوچئے کہ یہاں کیوال ایک بھاشا ہے اور اگر آپ کوشش کرے تو سمیہ کے ساتھ ضرور سیکھ جائیں گے لیکن یہی کمی کسی کے لیے چیلنج بن گئی انہیں بھی انگریزی نہیں آتی تھی لیکن اس بات کو انہوں نے اپنے دل سے لگا لیا اس کے بعد کیا ہوا دیکھتے ہیں اس خاص رپورٹ میں غریبی کیا ہوتی ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اسے بھوگا ہو غریبی کے ابشاپ کے قارن بہت سے بچے انپڑ رہ جاتے ہیں اور سڑک پر سامان بیچتے ہیں بھیق تک مانگتے ہیں لیکن ایک آدمی ہے جو ایسا ہونے سے روک رہا ہے اس انسان کا نام ہے حریکلا حجبہ کرناٹک کے منگلور کے رہنے والے حریکلا حجبہ یوں تو کہنے کے لیے نرکشر ہیں لیکن پچھلے کافی سمیہ سے سماج میں گیان کا پرکاش پھیلا رہے ہیں پچھلے تیس ورشوں سے سنترے بیچ کر اپنا گزارہ کرنے والے حجبہ نے پائی پائی جوڑ کر اپنے گاؤں میں غریب بچوں کے لیے ایک سکول بنوا دیا یہی نہیں اب وہ ایک کالج بنانے کا سپنا پورا کرنا چاہتے ہیں حجبہ منگلور سے قریب پچیس کلومیٹر دور حریکلا میں نئی پپڑو گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ ستھانیے لوگوں کے لیے کسی سنت سے کم نہیں ہیں ان کو خوب مان سم مان دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں یہاں اکشرا سانتا یعنی اکشروں کے سنت کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ادھے پہ سفل کھل لگا گیا اللہ میرے گاؤں میں شکشہ کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر کوئی پڑھا لکھا ہو تو میرے جیسی حالت نہیں ہوتی میں اپنی زندگی جی چکا ہوں آج کی تاریخ میں میں روزانہ پچھتر سے سو روپے کمال لیتا ہوں میرے گاؤں میں بھی سرکاری اسکول ہونا چاہیے جس سے سبھی بچوں کو فائدہ ملے میرے گاؤں کے آس پاس اور بھی اسکول ہو یہی میرا سپنا ہے ہجبہ کا جنم ایک بہت غریب پریوار میں ہوا تھا پر کہتے ہیں کہ حوصلہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے ہجبہ نے تب سنترے بیچنا شروع کیا تو لگا کہ جیسے ان کے جیون جینے کا مقصد ہی بدل گیا وہ کبھی سکول نہیں گئے بچپن میں ہی غریبی نے انہیں سنترے بیچنے کے لیے مجبور کر دیا ایک دن انہیں دو ویدیشی ملے جو کچھ سنترے خریدنا چاہتے تھے انہوں نے ہجبہ سے انگریزی میں سنترے کی قیمت پوچھی لیکن وہ ان لوگوں سے باتچیت نہیں کر پائے کیونکہ وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے اس کے بعد وہ دو ویدیشی انہیں چھوڑ کر چلے گئے اس گھٹنا سے ہجبہ کو اپمان محسوس ہوا اور انہیں شرمندگی بھی ہوئی کہ صرف بھاشا کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنا پڑا ہجبہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا بھی اس انبھو سے گزرے اور اس گھٹنا کے بعد انہیں جیون کا مقصد ہی مل گیا اس دن ہجبہ نے یہ سنکلپ لیا کہ وہ اپنے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے ایک سکول کا نرمان کرا کر رہیں گے انہوں نے بینہ کسی سرکاری سہیتہ کے ادھار لے کر سکول بھون بنوایا اور آج یہ سکول گاؤں بھر کے بچوں میں گیان کا پرکاش بھر رہا ہے ان کی پتنی اکثر یہ شکایت کرتی تھی کہ ان کے خود کے تین بچے ہیں اس کے باوجود وہ سارا پیسہ دوسروں کے لیے کیوں خرچ کر رہے ہیں لیکن بعد میں انہوں نے بھی ہجبہ کا سہیو کرنا شروع کر دیا انہیں لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا انہیں اس نیک کام کے لیے بھارت سرکار نے پدمشری پورسکار سے سمانت کیا ہے چننی میں رہتے ہیں اپا اپا ان کا نام نہیں ہے بلکہ بچے انہیں پیار سے بلاتے ہیں اپا کا مطلب ہوتا ہے پتا اور یہ وہ درجہ ہے جسے پانا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ ان بچوں کا پتا بننا بھی اتنا آسان نہیں تھا پر انہوں نے کر دکھایا جن کو سماج نہیں ٹھکرایا ان کو انہوں نے اپنایا تب ہی تو آج ان کے ایک دو نہیں بلکہ پینتالیس بچے ہیں چننی دکشن بھارت کا ایک مہا نگر یہاں لاکھوں لوگوں کی سپنیں پلتے ہیں لیکن کچھ ننھی آنکھوں کے سپنیں چکنا چور ہو جاتے اگر انہیں سولومن راج کا ساتھ نہیں ملتا سولومن راج نے پیتالیس ایچ آئی وی پوزیٹیف بچوں کو گود لے کر یہ ثابت کر دیا کہ اب بھی کچھ اچھے لوگ اس دنیا میں ہیں جن بچوں کی طرف انہوں نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے انہیں ان کے پریوار والوں نے چھوڑ دیا تھا یہ بچے شلٹر ٹرسٹ میں رہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اچھا کام انہیں سنتشتی دیتا ہے خاص طور تب جب یہ بچے انہیں اپا کہہ کر بلاتے ہیں شلٹر ہوم میں ضرورت مند بچوں کو شکشہ سواستی سیوہ کرافٹ پرسکشن کلا ڈانس اور کمپیوٹر شکشہ آدھی سہیت سبھی سوگدائیں دی جاتی ہیں موسیقی موسیقی چیز سو چیز سو بچوں do پچک حقا شروع سوگیا گら في موسیقی لیکن تح细 بیانات میں حیویٰی ن tendا ہیرے ہیں کافہ بشترین سلوک زندگیوں نے اور کھنے کے لئے ہیں سوالشان ہیرے ہیں زمین شرینوں نے اسم بھی جمعا رہاً توڑی دیکھاپینا ہے تو دکھنے کی طرف، ہم تاکے کرنے کے لئے کے لئے پھر حیویٰ پھر پھر حیویٰی نشط کے اثرها نشط کے لئے یہ سبھی بچے کسی اور کی غلطی کے دوشی ہیں سماج اور پریبار نے انہیں ٹکرایا لیکن سولو من جیسے نیک انسان کی ہاتھوں میں پہنچ کر انہوں نے ایک نیا جیون پایا ہے بہت سے بچے نوویں اور گیارویں کی پڑھائی کر رہے ہیں اور انہیں سے ساتھ بیبین سنکھائے سے سنات کی پڑھائی کر رہے ہیں here are going to help them in getting vocational training some of the children are into computers some of the children learn sewing some of the children use basket jeering and other arts and crafts so we try as much as possible so that these children are having employment when they go from our place انہیں ایچ آئی وی پوزیٹیو بچوں کی مدد کرنے کی پریڑنا اس لیے ملی کیونکہ شادی کے آٹھ سال بعد بھی ان کا کوئی اپنا بچہ نہیں ہے اور وہ ضرورت مند ایچ آئی وی پوزیٹیو بچے کو گود لینا چاہتے تھے لیکن بچے کو گود لینے کے وچار پر کچھ سمیہ کے لیے ورہم لگ گیا حالانکہ ایچ آئی وی پوزیٹیو بچے کو گود نہ لے پانے کے وچار نے انہیں قصور وار محسوس کروایا اس لیے انہوں نے پہلا ایچ آئی وی پوزیٹیو بچہ گود لیا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے حالانکہ انہیں کئی بار آرثک پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان بچوں کی سواست شکشہ آدھی پر خرچ ہوتا ہے ان بچوں کو سواستے سمجھ سے آئے ہیں اور کئی بار ان کی ستھتی گمبھیر ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی جدہ کو گود Depois اور جبۜ efile تشا �ر بیمت نوازم fractions میلے اڈبی ہیں کچھ انہوں نے زیرانی پرو 쓰الت دن کئی پروزی espیاء تو چاہش دقیو Salون کچھ انہوں نے دچھا تیکرو اس لعاص اور کچھرو��분 آخر 是 difícil کچھ انہوں نے کیا ساڈبیری پانے ایچ نوازم کچھ انہوں نے مَّ promising تعالی سو zat هاتھ کے لئے چھونکے اور ہم گھر میں سے پہنچتے ہی توسائیٹی ہوں بہت دیکھر توسائیٹی ہوں بہت دیکھر سٹکمہ اور دسکرمنیشن میں جب مرحبا ہے کہ ہی وی کنٹیجائی یا انفیکشہ ہمانے نے انجازہ پر ہسے انجازہ کی نورمل جب انجازہ ہی وی حیر ہی ای وی کلیسی ایتیارہ فیل ہر، تینٹالیس بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ ان بچوں کا پالن پوشن کر رہے ہیں ان کے اکشہ ہے کہ سماج ایسے بچوں کو ٹھکرائے نہیں بلکہ اپنائے کیونکہ یہ بچے بھی دوسرے بچوں کی ہی طرح سامانے ہوتے ہیں اور انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے بیورو ریپورٹ سنسٹیوی سولو من جن بچوں کو آج پڑھا رہے ہیں ان میں سے کئی بچوں اسنار تک تک پہنچ چکے ہیں ان میں سے ایک بچی جو نویک اکشہ میں ہے حالانکہ ہم آپ کو پہچان نہیں بتا سکتے ان کا کہنا ہے کہ وہ بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں اور اپنی جیسے لوگوں کا علاج کرنا چاہتی ہیں سوچئے وہ سوچ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور آج کہاں تک پہنچ چکی ہے چلی اب بات کرتے ہیں ساتھ سمندر پار کی ایک خبر کی جس میں ایک ایسے سنگٹھن کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو مانو انگو کی تذکری کے خلاف کام کرتا ہے اس پوری سنگٹھن کو جو چلا رہے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ٹاوسٹن ٹری اور ان کی سنگٹھن کا نام ہے ڈاکٹرز اگینسٹ فورسٹ آرگن ہارویسٹنگ ان کی لڑائی بہت دنوں سے جاری ہے اور اس لڑائی کے شروعات انہوں نے چین سے کی تھی انہیں اس کام کے لیے کئی پورسکاروں سے سمانت کیا جا چکا ہے ان کی نیڈرتا کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بار تو انہوں نے انگو کی تذکری کرنے والے گروہ کا پورا کارنامہ خوفیہ کیمرے میں قید کر دیا سوشل میڈیا پر جب ویڈیو آیا تو کافی ہنگامہ مچا اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ڈاکٹر ٹاوسٹن ٹری آج بھی دنیا میں ایسے گروہوں کا پردہ فاش کرتے ہیں تاکہ معصوم لوگوں کو بچایا جا سکے کلیت در چینج میکرز میں اتنا ہی اگلی بار کچھ ایسے ہی الگ کہانیوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ہوگی ملاقات تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہے سنسٹ ٹی وی نمسکار